اللہ الرحمن الرحیٰ پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کریں جو غریب لوگوں کے لیے شروع کیا گیا تھا اور اس میں وہ لوگ تھے جو مستحقین لوگ تھے خواتین اور مرد اس میں شامل تھے اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے خواتین کی جو قوت خرید ہے یا ان کے جو روزگار ہیں جو گزر اوقات ہے زندگی کا اس میں تھوڑا سا حکومت کی جانب سے ایک مدد کے لیے جو مہانہ تقریباً چار ہزار روپے کے قریب ملتے تھے وہ کچھ ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا ایشو ہے کیا ان کو پیسے مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں کچھ آلہ افسران جو گریڈ سترہ سے بائیس تک تھے وہ بھی پیسے وصول کرتے رہے تھے لیکن جو خاص کر یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا وہ غریب لوگوں کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے ظاہرے ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے عوام کی ہیلپ کرنا ان کی قوت خرید میں اضافہ کرنا ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھتے کہ ان کو اس مسئلے میں اس کے لیے کیا مشکلات درپیش ہے اور پہلے ان کو پیسے ملتے رہے تھے اب کیا صورتحال ہے جی بتائیے گا wanسالمال�이کم سانو بے نظیر اللہ پیسے مل دیا تو سانو دو تین دفعوں نہیں مل رہے سانو چوٹے چوٹے بچے examination وہ بھی بوکھنا مار رہے ہیں اچھے یہ کب سے آپ کو نہیں مل رہے ہیں ئے سانو نو مینے ہو گئے ہیں نہیں مل رہے ہیں نو ماہ سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں لوکان مل رہی ہیں سانو نہیں مل رہے ہیں سانو تو کوئی ایسا نکری والے بھی نہیں ہیں نہ کوئی ایسا کاروبار والے ہیں چھوڑی مزدوری والے ہیں تو آپ کو آپ نے ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کوئی افسران سے کسی سے کوئی رابطہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے جیسی بے نظیر دفتر رج گئے انہوں نے کہ عمران خان نہ کٹوا دیا اچھا وہ افسران کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے آپ کا نام نکلوا دیا ہے کیا وزیراعظم آپ کا نام جانتا تھا آپ نے ان سے نہیں جی انہوں نے یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ بہت آٹھ رہزار عورتوں ملتے تھے اور اب نو بہا ہوگے وہ بھی نہیں مل رہا ہے وہ بھی نہیں مل رہے تو وزیراعظم کو آپ کیا کہیں گے کہ لوگ ان کے نام سے جھوٹ بول کے یہی کہتا ہے کہ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو پیسے نہ دیں یہ ایک لوگوں کو غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں تو اس میں کیا کہیں گے گیاں بے نظیر اور دفتر ہی گیاں انہوں نے آکھا پیسے توڑے کٹوی رہیں توڑے نائے نہیں آ رہے آچھا اس میں کوئی سروے ہوا تھا اس میں آپ لوگ پیچھے رہے گئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے سجی مزدوری کر کے کھانے آ لیا تسانو پیسے نہیں مل رہے تو بہت مجبور اسے میربانی اس دی اندھا شکریہ دا کر ساں اگر ساڑے پیسے واپس ان میل جائیں تھا اچھا آپ نے سانیا نیسٹر اس کی چیئر پرسن ہے سانیا نیسٹر خاتون ہے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی یا ملاقات کرنے کی نہیں جی کوئی نیسٹر ملاقات کیسے نہ لوئی نا ساڑا کوئی کسے نہ رابطہ ہو یا سبیہ نظیر دفترش گئے ہیں آچھا جی انہوں نے پیسے مل رہے ہیں اس ٹائم تیسی گئے ہیں سن نہیں مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تمہارا نام ہی نہیں ہے آچھا ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کو کتنے مل رہے تھے دو ہزار نہیں نہیں نو ہزار چیسے میں میل دا پی ہے آچھا آپ نے جب وہاں پہ جا کے پتا کیا آپ کوئی کارڈ بغیرہ جو پہلا ہے کوئی یہ درہ دکھائیں اور کارڈ ہے اچھا آپ دو ہزار آپ کو ملتے تھے ہر مہین نوہزار دے رہ رہے ہیں سلام دنگچال عین Aaron مہ Tribe بچے نکے نکی ہائے نا کوئی کاروبار ہے نا کوئی کام دن دا وے تے منگی آئی جیڑی اتنی کار رہے نو نا نوہ کچھ میربان نہیں کرے نو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ نام کیوں نکالا ہے آپ لوگوں گا بھائی یہ تو مجھے نہیں پتا اچھا ہمارے صد اور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کوئی نوکری نا سلسلہ بھی نہیں بے شاندی چاہے کارلون گری بندیاں مزدوری کار کے کھانے آ لیاں کوئی ایسے گڑنگا نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی نوکریہ نہیں ہے سجی مزدوری آ لے لوگ ہے اسے تو اب بین وزیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو افسران ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا وزیراعظم نے کہا ہے کہ بین کا نام نکال دے تو ہم نے نکال دیا یہ صرف آٹھ ہزار جو خواتین ہیں یہ اسلامباد سے نام نکالیں یا ملک بھر سے یہ بھائی میں نہیں پتا ٹی وی تا بھی دس یا انہیں میں نا کٹوا دیا انہیں سانتا واقعہ ہی نہیں مل رہا ہے سالو نو مہینے اندر پین نہیں مل رہا ہے اچھا آپ بتائیں آپ کیا کیا جی کوئی کاروبار نہیں ہے اس تبادہ ان یہ چھوڑی مزدوری والے ساڑے گھا کے بین مرد اس تبادہ چھوٹے چھوٹے بچن کوئی نوکریہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی کہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو کیا کہا ہے انہوں بھی نام ہے لیکن ہمارا نام بھی دوسری بار یہ انہوں نے کٹا گیا اچھا آپ سے انہوں نے جن سے آپ ملے ہیں تو اس افسر کا کوئی نام بتایا اس نے میرا نام انہوں نے کچھ نہیں بتایا اچھا وزیراعظم نے شکایت سیل بھی بنایا ہوا ہے اچھا وزیراعظم نے ایک شکایت سیل بھی بنایا ہے اس میں کوئی آپ نے درخواست دیا یہ پتہ ہی نہیں ہے اچھا آپ کو اس چیز کا یہ نہیں پتا کہ شکایت سیل ہے کہ نہیں بنا ہوا یہ پتہ ہی نہیں ہے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ اور دوسرا حکومت رہے ایک احساس پروگرام شروع کیا ہے تو اس پہ کوئی آپ کو پتہ ہیں نہیں جی اس نے بھی نہیں پتا یعنی کہ آپ یہ اچھا جانتے ہی نہیں ہیں بے نظیر دفتر رہ گیا انہوں نے کہا بھئی بڑے جڑے صاحب ہے انہوں نے بنا کٹوا دیا اچھا یہ نہیں بتایا کہ وہ بڑا صاحب جو ہے وہ کون ہے عمران خان اچھا عمران خان کا برملہ انہوں نے کہا ہے تو جو احساس پروگرام یا دوسرا وہ بھی آپ کو شکایت سیل کا وزیراعظم شکایت سیل بنا ہوا ہے وزیراعظم سیکٹی ایٹ اسلامباد میں وہاں پر کوئی درخواست دی ہے نہیں یہ کائن درخواست دیت گئے بھی نہیں پتہ بھی نہیں سانوں اچھا اچھا جی بلکل آپ نے سنا ظاہر حکومت نے ایک جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو شروع کیا ہے اس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ ملک سے غربت کا خاتمہ کیا جائے اور جو غریب لوگ ہیں جو نادار لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے کوئی اتنی کوئی زیادہ رقم نہیں ہے تین ہزار پر منت ملتا ہے اور تین مہینے کے بعد نو ہزار یا پانچ ہزار اس سے پہلے ملتا تھا تو ہر حکومت کی بنیادی ذمہ دار ہوتی ہے کہ ملک سے غربت کا خاتمہ کرے اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں اس کو آسان کریں نہ کہ ان کی مشکلات میں اضافہ کریں اور یہ خواتین کی آپ نے باتیں سنی اور ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہنچی تو وہاں پر جو سٹاف ہے یا افسران ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا نام وزیراعظم نے نکالا ہے اب ظاہر ہے آپ بھی باشعور لوگ ہیں اور وزیراعظم تو یہ نہیں کہتا کہ فلان کا نام نکال دیں فلان کا نام نہ نکالیں لیکن ایک جو سروے کیا تھا شاید اس کی ذات میں آئے ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی آپ نے کوئی عمرہ یا کوئی دوسرے ملک کوئی سفر کیا تھا کوئی ایسا کوئی آپ کے ہے نہیں جی سفر نہیں کیا اتنا سفر تو کوئی آئے گا جی بالکل انہوں نے کوئی غیر ملک سفر بھی نہیں کیا اور ان کا نام اچانک کوئی گاری وغیرہ بھی نہیں ہے اور ان کا نام اچانک غیب کر دیا گیا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور یہ عرباب اختیار اور خصوصاً وزیراعظم سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کا نام دوبارہ شامل کیا جائے اور یہ مستحق ہیں اور مستحقین کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اب بھی وزیراعظم جو ہے غریب کا غربت کے خاتمے کا ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور جبکہ ریاست مدینہ جو خواتین ہیں وہ در بدر پھر رہی ہیں اور یہ وزیراعظم کے بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل حل کریں اور ان کے جو مشکلات ہیں ان کو آسان کریں اور جو ان کا مطالبہ ہے اس کو پورا کریں جی